ہیلو دوستو چارلنگ نے وہ کی پپٹ کو دی ہے اب پپٹ اس کی سے کیا کرنے والا ہے چلیں دیکھتے ہیں لیس گو سٹوری ٹائم اور پھر پپٹ ایک جگہ پر رکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے وہ کی دو اور پھر چارلنگ اسے وہ کی دے دیتا ہے اور پھر اس کی میں سے بہت ہی پاورفل روشنی نکلتی ہے تو اس روشنی سے ایک سرکر سائن نکلتا ہے جو ہاف سرکر میں بن جاتا ہے چارلنگ کے آس پاس اور وہ سرکر آسمان پر ایک بہت ہی بڑا سائن بناتا ہے اور جیسے ہی وہ سرکر اپریڈ ہوتا ہے وہاں پر ایک ٹاور نظر آتا ہے اور پپٹ کے دہے بیلنگ لونگ کی پاور یہی پر ہے اور اسی کے اندر ہے اور پپٹ اور بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اسے کوئی بھی نہیں دون سکتا پر اس کی کی وجہ سے ہم اسے آرام سے دون سکتے ہیں اور چارلنگ بڑا ہی حیران ہوتا ہے اور وہ جانے لگتا ہے تو پپٹ اسے روک دیتا ہے کیونکہ ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں اگر کسی پاور کو چھپائے جا رہی ہے تو اس کے لیے کچھ ٹریپ تو چھپا کے ہی رکھے ہوں گے یا کچھ گارڈز کو رکھائی ہوگا تو ایسا ہی ہوتا ہے اس ٹاور کے اندر سے بہت سارے گارڈز نکلتے ہیں یہ بہت ہی پاورفل گارڈز ہوتے ہیں اور کوئی بھی انسان اس کے اندر آرام سے نہیں جا سکتا اور پپٹ نے اتنے ٹائم بعد یہ دروازہ اوپن کیا تھا تو ساری سپیٹ ان دونوں کے پاس ہی آ رہی ہوتی ہے اور چاو لنگ تو دیکھ کر در رہ ہوتا ہے تو پپٹ کہتا ہے درو مت دور ہو جاؤ اور وہ اپنی پاور یوز کرتا ہے اس پپٹ کے پاس پاور بھی ہے اور پھر پپٹ انسپیٹ پر اپنی پاور چھوڑتا ہے پر انسپیٹ کو تو کچھ نہیں ہوتا اور پپٹ کی پاور سیدھا آسمان میں جاتی ہے اور آسمان سے پپٹ کی پاور بہت سارے حصوں سے انسپیٹ کے پاس آ کر گرتی ہے پھر دکھا جاتا ہے کہ وہ سپیٹ پاور باکس میں کید ہو گئے ہیں اور جو بھی سپیٹ ہوتا ہے وہ سبھی سپیٹ کچھ ٹائم کے لیے فریز ہو جاتے ہیں اور پھر پپٹ کہتا ہے جاؤ جلی جاؤ تو چاو لنگ جانے لگتا ہے اور اور بھی سپیٹ وہاں پہ آ جاتی ہیں چاو لنگ کے سامنے تو وہ پپٹ اپنی پاور سے پھر سے ان کو باکس میں کید کر لیتا ہے اور پھر سے وہ پپٹ کہتا ہے جلی جاؤ اس ہال کے اندر جاؤ تو چاو لنگ سیدھا بھاگ کر ہال کے اندر نکلتا ہے اور چاو لنگ کو دکھاتے ہیں جو سیدھا جا رہا ہوتا ہے اس ہال کے اندر اور پھر چاو لنگ جا رہا ہوتا ہے اسے لائٹ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو چاو لنگ اسی کا پیچھا کر کے اندر تک چلا جاتا ہے اور اس لائٹ کے پاس آتا ہے تو اسے سیم کی نظر آتی ہے جیسے اس کے پاس کی ہے ویسی ہی کی یہاں پری ہوتی ہے اور چاؤ لینگ اس کی کو دیکھتا ہے تو اسے پپٹ کی باتیں یاد آتی ہیں اس طرح کے تین ہولی ہتھیار ہیں اور پھر چاؤ لینگ من میں سوچ رہا ہوتا ہے میں ابھی اسے لے لیتا ہوں بعد میں میں اسے واپس ریٹرن کر دوں گا اور وہ جیسے ہی ہاتھ براتا ہے وہ کی بہتی زیادہ شائن کرتی ہے اور پھر گائب ہو جاتی ہے وہ کی اور چاؤ لینگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور ٹاور کے اوپر جو سائن تھا سرکر کا سائن تھا وہ گائب ہو جاتا ہے اور تین لائن کو دکھاتے ہیں جس میں سے ایک لائن گائب ہو جاتی ہے اور پھر سیاں کو دکھاتے ہیں جو درگ کی تینے پر الٹا کھڑا ہوا ہوتا ہے جیسے چمکادر ہوتے ہیں نا ویسے ہی اور سیاں اپنی آنکھیں کھولتا ہے آنکھیں کھولنے کے بعد ہس رہا ہوتا ہے لگتا ہے آگے چل کر کچھ بہت برا ہونے والا ہے اور چاؤ لینگ سے وہ چاہ بھی گر جاتی ہے اور وہ گائب ہو جاتی ہے اسٹوری یہیں پہ ختم ہوتی ہے اور نیکس پارٹ میں پتہ لگنے والا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ چاؤ لینگ کی بوڈی کیا واقعے میں ہی پاورفل ہو گئی یا پھر چاؤ لینگ نے کچھ گربر کر دی ہے یہ پاپٹ آخرکار ہے کس کا اور یہ سب چیزوں کی پیچھے ہے کون نیکس پارٹ میں ہم دیکھیں گے جب تک کے لئے بابائی بابائی موسیقی موسیقی